بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا گناہ بدو ایہا گناہ سائین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے لوگوی زندگی اچھی گزریوں کی عمراء حان نے بڑا کمال کر دیا عمراء حان کے چاہنے والے یہ ویڈیو لازمی دیکھیں پورا پاکستان طرف کیا تھا یہ بڑی خبر سننے کے لیے وہ خبر کیا ہے خبر کس کے لیے ہے وزیراعلم الرحمن الرحیم نے کس طرح بڑا کمال کیا ہے آنے والے دنوں میں ہمیں کون سی بڑی خوشکبری مل سکتی ہے تمام تا خبریں آپ کے ساتھ ویڈیو میں میں آگے چاہیے گا ڈسکس کروں تمام تا چیزیں ڈسکس کرنے پہلے آگے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی مزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ چینلس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینلس پرائی پیجئے گا تاکہ جو آنے والے ویڈیو سے آپ ان کو مزار کر سکیں اور نیچر کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ کل وزیر آزم عمران صاحب نے خطاب کرتے ہوئے جو ریلیو پہیز کا اعلان کیا آپ اس سے کتنا مطمئن ہے کومنٹ سیکشن میں لکھے گا کیونکہ میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا ہر شہر میں میں نہیں جا سکتا آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ عمران صاحب کا جو خطاب تھا اس سے مطمئن ہے عمران صاحب نے جو ریلیو پہ کی دیا آپ اس سے مطمئن ہے یا نہیں بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران صاحب نے کیا کمال کیا دیکھیں کل وزیر آزم صاحب نے ایک خطاب کیا اس خطاب میں اس خطاب سے پہلے کیا ہو وہ پہلے آپ کو میں بتاتا ہوں اس خطاب سے پہلے بلاو بڑا سرداری جو ہیں انہوں نے ایک بڑا مطالبہ کیا ہوا تھا بلاو بڑا سرداری اسٹم لاؤں مارش کا رہے ہیں ستائیس کو لاؤں مارش شروع ہوا تھا آج یکم مارش ہے تو یہ مارش جو ہے دس تاری تک جاری رہے گا بلاو بڑا سرداری نے لاؤں مارش کا اس ٹام آغاز انہوں نے کیا ہوا ہے اور بلاو بڑا سرداری کو جب پتا چلا کہ وزیر آزم عمران صاحب تقریف کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے وزیر آزم عمران صاحب سے بڑا مطالبہ کیا کہ آپ اس خطاب میں اس حمیہ تعلیم کرنے کا حکم دیں اور آپ استیفہ دیں اور میڈ ٹائم الیکشن کی جانب جائے دوسری جانب مریم اور عزیب صاحبہ نے کہا کہ آپ یہ خطاب لوگوں کا ٹائم بیش کرنا چھوڑیں آپ آخری دفعہ خطاب کریں اور لوگوں کی جان بخش دیں لوگ آپ کی اس جوٹی تبدیلی سے تنگ آ چکے ہیں سید مراد علی شاہ نے افسر زیدہ علی نے اور بہت زیادہ جو خلقے تھے ان کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا اور لوگوں کے زینوں میں ایک سوال تھا اور لوگ درے ہوئے تھے جنہیں کہ جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں اسی وجہ سے میں نے کہا کہ عمران صاحب کے چانے والے جو ہیں ان کے لئے یہ برکانہ طور پر ویڈیو ہے اچھا وہ لوگ درے ہوئے تھے کہ عمران صاحب خطاب کرنے جا رہے ہیں ادھر سے لاؤں مارچ والے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف تحریک تم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں تو لہٰذا کہیں کوئی عمران صاحب ان لوگوں کے پیشن میں تو نہیں آگے عمران صاحب کہیں استیفہ تو نہیں دینے جا رہے لیکن عمران صاحب نے ایک عجیب و غریب چیز میں نے دیکھی جو کہ انہوں نے اپنے خطاب میں کہے جب انہوں نے خطاب شروع کیا تو خطاب سے انہوں نے جب شروع کیا تو انہوں نے اپنے والدین کا ذکر چھیڑا کہ کس طرح ان کے والدین ہندوستان میں پیدا ہوئے جو کہ ازاد نہیں تھا انہوں نے اپنا ذکر چھیڑا کہ میں خوش قسمت تھا کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا ازادی مجھے ملی اور میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے جو میرا جو سفارتی یعنی کہ میرا جو جدرہ بھی خارجی معاملات ہوں سفارتی معاملات ہوں وہ ازاد ہوں اور پاکستان ازاد ریاست بنے وہ کہتے ہیں یہ شروع سے میرا خواب تھا انہوں نے کہا کہ مشہرب دور میں کم ٹرون اٹیکس ہوئے انہوں نے کہا زرداری اور نوازکی کے دور میں زیادہ ٹرون اٹیک ہوئے تو لہٰذا انہوں نے پی ٹی آئی والوں کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ جب نیکسٹ الیکشن میں جب کسی کو بوٹ ڈالیں گے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھ کے بوٹ ڈالنا ہے اچھا جب وزیراعظم صاحب نے یہ کہا تو مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے یعنی کہ اس چیز کا ڈالر میں شروع پڑا تھا کہ وزیراعظم صاحب اب کہیں گے کہ میں استفاہ دینے جا رہا ہوں لیکن وزیراعظم صاحب نے اتنا کہا اور بعد میں انہوں نے اپنے دوروں کا ذکر کرنا شروع کر لیا کہ کس طرح ان کے دو کامیاب دورے پاکستان کے لیے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم روس سے گندم لائیں گے انہوں نے کہا کہ ہم روس سے گیس پیٹ لائیں گے انہوں نے جو نوجوان تک کہا کیونکہ پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد نوجوان کی ہیں اور نوجوان جو ہیں وہ بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کو ووٹ دینا پسند کرتے ہیں ایک تو نوجوان دوسرے اوڑ سیز پاکستانی نوجوانوں کے لیے انہوں نے بڑے بڑے نانات کیے پیٹرول کی پرائزز ڈیزل کی پرائزز داستہ اثر پہ کم کی پانچ روپے بجلی جو ہے یونٹ پر یونٹ انہوں نے سستی کی اور اس کے علاوہ وزیراعظم صاحب وہ غریب یتیم مسین بیوائے عورتیں جو کے پہلے احساس کفالت پروگرام جو کے پہلے بنزینی کا سپورٹ پروگرام ہوا کرتا تھا اس کو احساس کفالت پروگرام کا نیم دے دیا گیا تھا تو پہلے لوگوں کو بارہ ہزار پہ مل رہی تھے اب ان کو چودہ ہزار پہ ملا کریں گی اشارہ وزیراعظم انہوں صاحب نے اپنا جو سپورٹر ہے اپنا جو ووٹر ہے اسپیشلی وہ لوگ جو کے فری لینسرز ہیں وزیراعظم انہوں صاحب نے ان کو ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا آپ کی اگر کوئی فری لینس کمپنیز ہیں اگر آپ کا کوئی سوٹ ویر ہاؤس ہے کیونکہ سوٹ ویر ہاؤس میں اکثر فری لینسرز ہوتے ہیں جو کہ ایک تو فری لینسرز ہوتے ہیں اس کے بعد انفلینس مارکیٹنگ جو لوگ کرتے ہیں جو لوگ دیجٹرل مارکیٹنگ کرتے ہیں جو لوگ آئی ٹی سیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بڑی کچھ کبری نوز نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں ایک کروڑ کیا ایک ارب ڈالر بھی لاتے ہیں تو آپ کو زیرو پرشن ٹیکس پے کرنا پڑے گا بلکل آپ کو ٹیکس نہیں ہے جتا مرضی آپ پیسہ لاسکتے ہیں لائیں اوورسیز پاکستانی کو کہا کہ اگر آپ پاکستان کے کسی پیٹری میں کسی بھی شعبے میں آپ پیسے لاتے ہیں اور یہاں پاکستان میں انویسپنٹ کرتے ہیں تو پانچ سال تک کی چھوڑ ملے گی آپ کو پانچ سال تک آپ سے ہم کسی کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں لیں گے جو گریجوئیٹ بھی یہ پاس ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے کچھ کبری سنائی کیونکہ تیس لاکھ سوری تیس سزار پر تک ان کو سکالرشیپ ملا کریں گی اس کے لیے وہ وزیراعظم نان صاحب نے جنہیں بھی نوجوان ہیں ان کو انہوں نے بڑی کچھ کبریاں سنائی اور وزیراعظم نان صاحب نے یہ کہا کہ ہم سٹرونگ ہو چکے ہیں ہم دو مور نہیں کریں گے ہم نے ایبسلوٹلی ناٹ اس وجہ سے کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف سے نکل چکے ہیں اور انہوں نے کچھ کبری یہ بھی سنائی کہ آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف میں سے ہم نکل کر لکھائیں گے لیکن بیارے پاکستانیوں ذرا روکیے گا جو خبر میں آپ کو بتانے آیا ہوں اور جو خبر دینے آیا ہوں وہ ذرا خبر آپ ملاحظہ کیجئے گا وزیراعظم عمران صاحب نے ان کے جو وفاقی وزیر خزانہ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ شوکت رہی نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے کہ فیٹم کے نیکسٹ اجلاس میں پاکستان گریلس سے نکل کر وائلڈس میں آ جائے گا یہ ان کی جانب سے بڑی خوشکبری ہے اللہ کرے ایسا کام ہو جائے لیکن وزیراعظم عمران صاحب نے ایک اور بھی کمال کیا کہ وزیراعظم عمران صاحب نے درنے والوں کا ذکر تک کرنا گوارہ محسوس نہیں کیا تو اس سے صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ وزیراعظم عمران صاحب جو ہیں وہ بلکو بھی سٹیپ ٹاؤن کرنے کے موڑ میں نہیں ہے اور دوسری جانب انہوں نے جنرگ عمر باجوا سے ملاقات کر کے یہ میزی کنوے کیا کہ ادارے اور جو عمران صاحب ہیں وہ ایک ہی پیچ کے اوپر موجود ہیں اور اس کے علاوہ وزیراعظم عمران صاحب نے کہا کہ نیکس بجٹ کا جب انہوں نے ذکر چھیڑا تو جب نیکس بجٹ کا انہوں نے ذکر چھیڑا تو اس سے یہ مراد باتی ہے کہ وزیراعظم عمران صاحب کسی بھی طریقے کے اوپر سٹیپ ٹاؤن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پہرے پاکستانیوں مزید کشکبریاں وہ کہتے ہیں کہ آج آج وزیراعظم عمران صاحب لاہور کا دورہ کریں گے لاہور کے دورہ میں مزید کشکبریاں سنائیں گے وہ کشکبریاں کیا ہوں گی بیزنس والوں کے لیے بڑی کشکبریاں آئیں گی اور اس کے علاوہ مزید کشکبریاں آئیں گی وہ انشاءاللہ آپ سے نیس فیڈیو میں ڈسکس کرو گا تب تک کے لیے دیجازت اپنا اپنے پیارو کا بہت سارا خیان رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا میں نے آپ کو ایک پریویو دے دیا کہ وزیراعظم عمران صاحب نے کیا کچھ کہا جن لوگوں سے وہ چیزیں مز ہو گئی تھی ان کو بھی میں نے بتا دی اور کچھ نہیں گھبری بھی آپ کو بتا دی آپ وزیراعظم عمران صاحب سے مطمن ہیں یا نہیں سوال میرا بنتا ہے آپ سے جواب آپ نے دینا ہے کیونکہ میں ایک میڈیا پرسن ہوں میں کسی بھی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا میں صرف وصرف پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہوں آپ مجھے بتائے گا کہ آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کس پارٹی کو ووڈ کرتے ہیں نیس ویڈے تک کے لئے دیجازت اللہ حافظ پاکستان لیندہ بات پاکستان سوش پہندا